موسیقی اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ماضی کے مشہور و مروف اداکار درپن کے بارے میں جن کا اصل نام سید عشرت عباس تھا جو انیس سو اٹھائیس کو بریٹش راج میں یوپی میں پیدا ہوئے آپ کا تعلق شیعہ مسلک سے تھا آپ کا گھرانہ پہلے سے ہی شو بی سے وابستہ تھا یعنی آپ کے بڑے بھائی سنتوش کمار جو کہ پاکستان کے بہت مشہور و مروف اداکار تھے اور دوسرے بھائی مشہور فلم ڈیریکٹر اے سلیمان آپ کی بھابی سبیہ آقانم اور آپ کی بیوی نیے سلطانہ فلم سٹار درپن بہت خوبصورت اور پرکشش نوجوان تھے درپن صاحب نے اپنی فلمی کیریر کا آغاز فلم امانت سے کیا جو انیس سو پچاس میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں ہیرون گلچن آرہ اور مرکزی کردار درپن نے اداک کیا لیکن مذہورا فلم فلوپ رہی اس کے بعد آپ نے فلم ڈیریکٹر امجد حسین کی پنجابی فلم بلو جو انیس سو اکاون میں ریلیز ہوئی اس میں مرکزی کردار اداک کیا اس میں آپ کے ساتھ ہیرون نجمہ بیگم تھی لیکن یہ دوسری فلم بھی فلوپ رہی اپنی دوسری نکامی پر فلم سٹار درپن نے بارڈر پار کے ساتھ ازبانے کا فیصلہ کیا یعنی بمبئی انڈیا چلے گئے جہاں آپ نے چند انڈین فلموں میں کام کیا جن کے نام ہے فلم باراتی جو انیس سو چونل میں ریلیز ہوئی فلم عدل جھانگیر جو انیس سو پچپر میں ریلیز ہوئی اور فلم ہیر جو انیس سو چھپر میں ریلیز ہوئی فلم سٹار درپن اس وقت کی مشہور انڈین اداکارہ نگار سلطانہ کی محبت میں گرکتار ہو گئے اور اس سے شادی بھی کی لیکن کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ صرف محبت کی دوستی تھی درپن اور نگار سلطانہ نے شادی نہیں کی تھی پچاس کی دہائی کے آخر میں ہی فلم سٹار درپن واپس لاہور پاکستانی ہو گئے اور یہاں آکر اپنی پہلی فلم باپ کا گناہ میں مرکزی کردار نپایا اس فلم میں آپ کی حمراہ مسردت نظیر تھی اس فلم کے ڈائریکٹر جعفر ملک تھے اور پرڈیوسر انور کمال پاشا مسکورہ فلم کامیاب رہی یہ فلم سٹار درپن کی پاکستان میں پہلی کامیاب فلم تھی جو انیس سو ستاون میں ریلیز ہوئی تھی پھر اسی سال فلم نور اسلام ریلیز ہوئی جو کہ سوپر ہٹ ہو گئی مسکورہ فلم کے ڈائریکٹر نظیر تھے مرکزی کردار میں درپن صاحب اور ہیرن سورن لاتا تھی مسکورہ فلم ایک مشہور نات بھی پڑی گئی جو کہ آج تک بہت مشہور مقبول ہے جس کے الفاظ ہے شاہ مدینہ یہ سرب کے والی سارے نبی تیرے درکسی والی شاہ مدینہ اس کے بعد آپ نے اپنی پرڈکشن میں فلم ساتھی بنائی جو کہ انیس سو انسٹھ میں ریلیز ہوئی اس فلم کے ڈائریکٹر الہامد تھے مسکورہ فلم بھی کامیاب رہی فلم ہیرو درپن صاحب خود تھے اور ہیرون نیلو بیگم تھی اس کے بعد مشہور فلم ڈائریکٹر ایس ایم یوسف کی فلم سہیلی جو انیس سو ساٹھ میں ریلیز ہوئی جو کہ سوپر ہٹ ہو گئی اس فلم نے درپن کو عروش کی بلندیوں پر پہنچا دیا اور اسی فلم میں آپ کو مشہور فلم سٹار نیر سلطانہ سے پیار بھی ہو گیا دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے فلم سٹار شمی مارا بھی اس فلم میں تھی صحیح معنیوں میں درپن کو عروش کی بلندیوں پر اسی فلم نے پہنچایا اس فلم کے گانے بھی بہت مشہور ہوئے جو آج تک شوپ سے سنے جاتے ہیں جن میں سے مشہور گانا ہے ہم بھول گئے ہر بات مگر ترہ پیار نہیں بھولے اور اس فلم کے بعد درپن نے اور نیر سلطانہ نے شادی کر لی اس کے علاوہ بھی فلم سٹار درپن نے درجل و کامیاب فلمیں دی جن میں سے چند ایک کے نام ہے فلم گلفان جو انیس سو اکسٹھ میں ریلیز ہوئی فلم موسیقار جو انیس سو باسٹھ میں فلم ہمراہی فلم سائکا فلم ایک گناہ اور سہی اور فلم جب جب پھول کے لی کچھ فلموں میں درپن صاحب نے سائیڈ ہیروز چند فلموں میں ویلن اور کچھ فلموں میں سپورٹنگ رول بھی کیے انیس سو تہتر میں ایک فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا عظمت مذکورہ فلم میں ڈریکٹر درپن صاحب خود اور پرڈیوسر نیر سلطانہ تھی مذکورہ فلم زیادہ کامیاب تو نہ ہو سکی لیکن اس فلم کا ایک گانہ بہت مشہور ہوا جس کے بول ہیں زندگی میں تو سب ہی پیار کیا کرتے ہیں اس طرح درپن صاحب نے کل سٹھ سٹھ فلموں میں کام کیا جن میں سے ستامن فلمیں اردو زبان میں آٹھ فلمیں پنجابی زبان میں اور دو فلمیں پشتو زبان میں تھی لیکن یاد رہے یہ انڈین فلموں کے علاوہ فلمیں ہیں ستر کی دہائی کی شروعات سے ہی آپ کے اروش کا سورج گروب ہونے لگ گیا زیادہ فلموں میں آپ کو سائٹ ہیرو یا سپورٹنگ رول ملنے لگ گئے تھے تو آپ نے فلموں سے کمالہ کشی اختیار کر لی اور ٹریول اجنسی بنا لی لیکن آپ کی بیگم نیر سلطانہ کامیابی سے فلموں میں کام کرتی رہی اور ہر مشکل وقت میں اپنے خاند کا ساتھ دیا فلم سٹار درپن کی آخری فلم ان کے مرنے کے چھ ساتھ بعد ریلیز ہوئی مذکورہ فلم پشتو تھی جس کا نام تھا لارم جو 1986 میں ریلیز ہوئی اور بہت کامیاب رہی 1960 میں آپ کو فلم سہیلی کی وجہ سے نگار ایوارڈ برائیٹ بیسٹ ایکٹر سے نواز آ گیا فلم سٹار درپن بہت جلد ہم سے بچھڑ گئی یعنی 22 برس کی عمر میں مورخہ 8 نومبر 1980 کو لاہور میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے آپ کو لاہور مسلم ٹاؤن ملکبرستان میں سپردخوا کر دیا گیا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک سید عشرت عباس عرف درپن صاحب کے تمام گناہ معاف فرماتے ہوئے انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل انفرمیشن ادفواس کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات